مجھے بچے اس شریر سے جیتے جیتے بلنے کے لئے ابحاث کرو اسے بحاث کرنا ہے میں بھی آتما تم بھی آتما اس ابحاث سے ممت نکل جائے گا میں بھی آتما تم بھی آتما اس ابحاث سے ممت نکل جائے گا دون بلنوں بھابا لکھ 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 نے دیں میں آتما ہوں یہ آتما ہے یہ شدہ آتما ہے یہ آتما ہے دوارے لکھ دیوا ابحاث کرو ایسا ابحاث ہے سب سے اونچی بنزل کونسی ہے اور اس منظر کو پرپت کرنے والوں کے نشانے کیا ہوگی سبی دے دھاریوں سے ممتو ٹوٹ جائے اور صدا بھائی بھائی کی سمریتی رہے یہی ہے اونچی منظر اور اس منظر پر وہی پہنچ سکتے ہیں اس منظر پر وہی پہنچ سکتے ہیں جو نرندر دہی امیانی بننے کا ابحاظ کرتے ہیں اگر دے ہی امیانی نہیں تو کہیں نہ کہیں فستے رہیں گے یا اپنے شریر میں یا کسی نہ کسی متر سمبندی کے شریر میں انہیں انہیں کوئی کی بات اچھی لگے گی یا کوئی کا شریر اچھا لگے گا تو اونچی منظر پر پہنچنے والے جسم یعنی دے سے پیار کر نہیں سکتے ان کا شریر کا بھانٹ ٹوٹا ہوا ہوگا دنیا میں کہتے ہیں منظر ایک ہے راستے انیک ہیں منظر ایک ہے اور یہاں بابا نے کیا بتایا راستہ بھی ایک ہے اور منظر بھی ایک ہے اوہ شانتی روحانی باپ روحانی بچوں کو کہتے ہیں دیکھو میں تم سبھی بچوں کو آپ سمان بنانے آیا ہوں اے بابا اپنے سمان بنانے آیا ہیں اب باپ آپ سمان بنانے کیسے آئیں گے وہ ہے نراکار کہتے ہیں میں نراکار ہوں تم بچوں کو آپ سمان عرضہ نراکار بنانے یعنی جیتے جی مرنا سکھلانے آیا ہوں یعنی باب اپنے کو بھی آتماں سمجھتے ہیں نا اس شریر کا بھان نہیں ہے شریر میں رہتے ہوئے بھی شریر کا بھان نہیں ہے کیوں کہ شریر بابا بھان؟ یہ شریر ان کا تو ہے نہیں نا تم بچے بھی اس شریر کا بھان نکلا دو تم آتماں کو ہی میرے ساتھ چلنا ہے اور یہ شریر جیسے میں نے لول لیا ہوا ہے ویسے آتماں بھی لول لیتی ہیں پارٹ بجانے کیلئے ہم نے بھی لول لیا ہے شباب نے بھی لول لیا ہے فرقیا ہوا تم جنم جنمان تر شریر لیتے آئے ہو اب جیسے میں جیتے جی اس شریر میں ہوں پھر تو ہوں تو نیارا ہوں تو مرا ہوا مرنا شریر چھوڑنے کو ہی کہا جاتا ہے تم کو بھی جیتے جی اس شریر سے مرنا ہے یا کرو میں بھی آتما تم بھی آتما تم کو بھی میرے ساتھ چلنا ہے یا یہاں ہی بیٹھنا ہے تمہارا اس شریر میں جنم جنمان تر کام وہ ہے جیسے میں اشریری ہوں تم بھی جیتے جی اپنے کو اشریری سمجھو اب بابا کے ساتھ جانا ہے جیسے بابا کا یہ پرانا شریر ہے تم آتما یہ پرانا شریر ہے تو پرانے شریر یعنی پرانے جدی کو چھوڑنا ہے جیسے میرا اس میں محمد و نہیں ہے تم بھی اس پرانے جدی سے محمد و نکارو تم کو محمد و رکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے مولی سے ٹیس ہونے کی عادت پڑی ہوئی ہے فرق ہے بابا کہتے ہیں ہم کو عادت نہیں ہے میں جیتے جی مرا ہی ہوا ہوں تم کو بھی جیتے جی مرنا ہے اور میرے ساتھ چلنا ہے تو اب یہ پریکٹس کرو تو شریر کا کتنا بھان رہتا ہے بات مت پوچھو شریر روگی ہو جاتا ہے تو بھی آتما اس کو چھوڑتی نہیں ہے لگی رہتی ہے بار بارستہ جائے گی چک رہے گی فرن جگہ فرن جگہ اس سے محمد تو نکارنا پڑے ہم کو تو بابا کے ساتھ جانا ضرور ہے اپنے کو شریر سے نیارہ سمجھنا ہے اس کو ہی کہا جاتا ہے جیتے جی مرنا اپنا گھر ہی یاد رہتا ہے تم جنم جنمان طر سے اس شریر میں رہتے آئے ہو اس لئے تم کو محنت کرنی پڑتی ہے جیتے جی مرنا پڑتا ہے میں تو اس میں آتا ہی ٹیمپریری ہوں تو مر کر چلنے سے اور تک اپنے کو آتما سمجھ کر چلنے سے کوئی بھی دے داری میں ممت تو نہیں رہے گا اب اکثر کر کے کسی نہ کسی کا کسی میں موک ہو چاہتا ہے نہیں کسی نہ کسی کا کسی میں موک ہو چاہتا ہے بس ان کو دیکھنے بگر رہی نہیں سکتے یہ دے داری کی یاد اقدم پڑا دینی چاہیے کیونکہ بہت بڑی منزل ہے کھاتے پیتے جیسے کی اس شریر میں ہوں ہی نہیں یہ عوستہ پکی کرنی ہے تب آٹھ رتنوں کی مالا میں آ سکتے ہیں محنت بگر تھوڑی اوچ پر مل سکتا ہے تو جیتے جی دیکھتے ہوئے سمجھیں کی میں تو وہی کا رہنے والا ہوں جیسے بابا اس میں ٹیمپریری بیٹا ہے ایسے اب ہم کو بھی گھر جانا ہے جیسے بابا کا ممتو نہیں ہے ویسے ہم کو بھی اس میں ممتو نہیں رکھنا ہے باب کو تو اس شریر میں بیٹھنا پڑتا ہے تم بچوں کو سمجھانے کے لیے تو تم کو اب واپس چلنا ہے اس لیے کوئی دے دھانی میں ممتو نہ رہے یہ پلانی بہت اچھی ہے میٹھی ہے آتما کی بودی جاتی ہے نا باب کہتے ہیں شریر کو نہیں آتما کو دیکھنا ہے شریر کو دیکھنے سے تم کیا ہوگا پھنس پھنس جاؤ گی نہیں پھنس مرو گے پھنس جانتا جن پھنس باشا ہے پھنس مرے گے اس لیے باب کہتے ہیں بڑی منزل ہے تمہارا بھی جنم جنمانتر کا پرانا ممتو ہے ابھی ممتو نہیں ہے پہلے چلا رہے ہیں ممتو نہیں ہے بابا کا ممتو نہیں ہے تب ہی تو تم بچوں کو سکھلانے آیا ہوں باب خود کہتے ہیں میں تو اس شریر میں نہیں پھستا تم پھستے ہوئے ہو میں تم کو چھڑانے آیا ہوں تمہارے چھڑاسی جنم پورے ہوئے اب شریر سے بھان نکالو دے ہی اب مانی ہو کر نہ رہنے سے تم کہیں نہ کہیں فنستے رہیں گے کوئی کی بات اچھی لگے گی کوئی کا شریر اچھا لگے گا تو گھر میں بھی یاد ان کی آتی رہے گی جسم پر پیار ہوگا تو ہار کھا لیں گے ایسے بہت خراب ہو جاتے ہیں باب کہتے ہیں اس تری پرش کا سمدھ چھوڑ اپنے کو آتما سمجھو یہ بھی آتما ہم بھی آتما آتما سمجھتے سمجھتے شریر کا بھان نکلتا جائے گا اور باب کی یاد سے ہی بھگرم بھی بناش ہوں گے تو اس بات پر تم اچھی طرح سے وچار ساغر منتر کر سکتے ہو تو وچار ساغر منتر کرنے بھگر تم اچھل نہیں سکیں گے یہ پکا ہونا چاہیے کہ ہم کو باپ کے پاس جانا ہے ضرور تو بھول بات ہے یاد کی چراسی کا چکر پورا ہوا پھر شروع ہونا ہے اس پرانی دیزے ممت وہ نہیں ہٹایا تو فس پڑیں گے یا اپنے شریر میں یا کوئی متر یا کوئی سمبندی کے شریر میں تم کو تو کسی سے بھی دل نہیں لگانی ہے کیا کہ نہیں اپنے کو آدمہ سمجھ باپ کو یاد کرنا ہے ہم آدمہ بھی نراکار باپ بھی نراکار تو آدھا قلب تم بھکتی مار میں باپ کو یاد کرتے آئے ہونا کیسے یاد گیا ہے پربو کہنے سے سامنے شیو لگ ہی آئے گا کوئی دے داری کو ہے پربو کہنا سکے تو سبھی شیو کے مندل میں جاتے ہیں ان کو ہی پرماتمہ سمجھ پوچھتے ہیں اونچے سے اونچا پربان ایک ہی ہے اونچے سے اونچا ارداد پرمدھام میں رہنے والا بختی بھی پہلے اب ویبہ چاری ہوتی ہے ایک ہی کوئی ملاوہ نہیں ہوتی بختی میں پھر ویبہ چاری بن جاتی ہے تو باپ 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 بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم کو اونچ پدھ پانا ہے تو یہ پریکٹس کرو یہ ڈریل کرو اور دے کا بھان چھوڑو سنیاسی بھی ویکاروں کو چھوڑتی ہے نا پہلے تو ستو پردھان تھے ابھی تو وہ سنیاسی بھی سب تمو پردھان بن پڑے ہیں ستو پردھان آتما آتما کشش کرتی ہے ٹریکٹ کرتی ہے اور پویتر آتماوں کو کھینچتی ہے کیوں؟ کیونکہ آتما پویتر ہے بھل پونر جنب میں آتے ہیں تو بھی پویتر ہونے کے کارن کھینچتے ہیں کتنے انہوں کے فالوورز بنتے ہیں جتنی پویتر تھا کی جاتی طاقت اتنے زیادہ فالوورز یہ باپ تو ہے ہی ایور پیور اور ہیوی گوڈ ڈبل ہے نا طاقت ساری ان کی ہے ان کی نہیں برمہ کی طاقت نہیں ہے شروع میں بھی تم کو اس نے کشش کی اس برمہ نے نہیں کیونکہ بھول تو ہے ایور پیور تم کوئی ان کے پچھاڑی نہیں بھاگے برمہ باب کوئی نہیں بھاگا یہ کہتے ہیں میں تو سب سے جاستی پورے چوراسی جنم پریورتی مار میں ہلا یہ تو تم کو کھینچ نہ سکے باپ کہتے ہیں میں نے تم کو کھینچا بل سنیاسی پویتر رہتے ہیں پرانتو میرے جیسا پویتر تو کوئی بھی ہوگا نہیں وہ تو سب بھکتی مارک کے شاستر آدھی سناتے ہیں میں آ کر تم کو سب ویدو شاستروں کا ساہر سناتا ہوں چتر میں بھی دکھایا وشنو کی نابی سے برمہ نگرا پھر برمہ کے ہاتھ میں شاستر دکھائے اب وشنو تو برمہ دوارا شاستروں کا سار سناتے نہیں وہ تو وشنو کو بھی بھگوان سمجھ لیتے ہیں اور باپ سمجھاتے ہیں میں ان برمہ دوارا سناتا ہوں میں وشنو دوارا تھوڑا ہی سمجھاتا ہوں کہاں برمہ کہاں وشنو برمہ سو وشنو بنتے ہیں پھر چوراسی جنم کے بعد یہ سنگم ہوگا یہ تو نئی باتیں ہیں نا اور کتنی ونٹرفل باتیں ہیں سمجھانے کی ابھی تو باپ کہتے ہیں بچے سب سے پڑھ گئے جیتے جی مرنا ہے تم شریر میں جیتے ہونا سمجھتے ہو ہم آتمہ ہیں ہم بابا کے ساتھ چلے جائیں گے یہ شریر آدھی کچھ بھی لے نہیں جانا ہے اب بابا آیا ہے کچھ تو نئی دنیا میں ٹرانسور کر دیں یہ یاد نہ ہے اس دنیا کے لئے سمجھ کیا ہم نے کچھ تو نئی دنیا کے لئے ٹرانسور کر دیں جیسے منش دان پنے آدھی کرتے ہیں دوسرے جنب میں پانے کے لئے تم کو بھی نئی دنیا میں ملنا ہے یہ بھی کریں گے وہی جنہوں نے کل پہلے کیا ہوگا کم جاستی کچھ بھی ہوگا نہیں بس تم سخشی ہو کر دیکھتے رہیں گے کچھ کہنے کی بھی درکار نہیں رہتی پھر بھی باب سمجھاتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں تو اس کا بھی اہکار نہیں آنا چاہیے ہم آتمہ یہ شریر چھوڑ کر جائیں گے اہکار کیسے بات کا اہکار کیسے بات کا اپنے لئے جمع کیا ہے دیتا کچھ کو ہے نہیں وہاں نہیں دنیا میں جا کر نیا شریر لیں گی گایا بھی جاتا ہے رام گئو راون گئو جس کو بہو پریوار راون کا پریوار کتنا پڑا ہے تم تو مٹھی بر ہو یہ سارا راون سمپردائی ہے تمہارا رام سمپردائی کتنا پڑا ہوگا نوڑا ہوگا نوڑا تم دھرنی کے ستارے ہو ماں باپ اور تم بچے تو باپ بار بار بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ مرجیوہ بننے کی کوشش کرو اگر کسی کو دیکھ کر بدھی میں آتا ہے یہ بہت اچھی ہے بہت میٹھا سمجھاتی ہے یہ بھی ماں بہت میٹھا بہت میٹھا اگر زیادہ سمجھ جاتے ہیں اگر زیادہ سمجھ جاتے ہیں دل لگ جاتا ہے تو بات مت پوچھو پاگل ہو جاتے ہیں ماں اگرم بے سمجھ بنا دیتی ہے اس لئے باپ کہتے ہیں کبھی کوئی کے نام روح میں نہیں فسنا میں آتما ہوں اور ایک باپ جو ودہی ہے ان سے ہی پیار رکھنا ہے اور یہی محنت ہے کوئی بھی دے میں ممت بنا ہو ایسے نہیں گھر میں بیٹھے بھی وہ گیان دینے والی یاد آتی رہے بڑی میٹھی ہے بہت اچھا سمجھاتی ہے ارے میٹھا تو گیان ہے میٹھی آتما ہے شریر توڑا ہی میٹھا ہے بات کرنے والی بھی آتما ہے کبھی بھی شریر پر عاشق نہیں ہونا ہے آج کر دو بھکتی مارک بہت ہے آنند مہی ماں جیسا بھی گروہ ماں کو بھی ماں ماں کرتے یاد کرتے رہتے ہیں اچھا باپ کہاں ہے ورسہ باپ سے ملنا ہے یا ماں سے ماں کو بھی پیسہ کہاں سے ملے گا صرف ماں ماں کہنے سے زرہ بھی باپ نہیں کڑیں گے باپ کہتے ہیں مام اکم یاد کرو نام روک میں نہیں فسنا ہے اور ہی باپ ہو جائے گا کیونکہ باپ کا نافرمان بردار بنتے ہو بہت بچے بھولے ہوئے ہیں باپ سمجھاتے ہیں میں تم بچوں کو لینے آیا ہوں سو ضرور لے جاؤں اس لئے میرے کو یاد کرو ایک مجھے یاد کرنے سے ہی تمہارے باپ کٹیں گے بکتی مار میں بہتوں کو یاد کرتے آئے ہو پھر تو باپ بگر کوئی کام ہوگا کیسے ہوگا کیسے باپ تھوڑا ہی کہتے ہیں ماں کو یاد کرو باپ تو کہتے ہیں مجھے یاد کرو کیوں کیونکہ پتت پاون میں ہوں اور باپ کے ڈریکشن پر چلو تم بھی باپ کے ڈریکشن پر اوروں کو سمجھاتے رو تم تھوڑا ہی پتت پاون ٹھہلے یاد ایک کو ہی کرنا ہے ہمارا تو ایک باپ دوسرا نہ کوئی بابا ہم آپ پر ہی واری جائیں گے واری جانا تو شب بابا پر ہی ہے اور سب کی یاد چھوٹ جانی چاہئے بکتی مار میں تو بہتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تو ایک شب بابا دوسرا نہ کوئی پھر بھی پھر بھی کوئی اپنی چلاتے ہیں تو کیا گتی صدگتی ہوگی مونچ پڑتے ہیں بندی کو یاد کیسے کریں ہری تم کو اپنی آتما یاد ہے ہے نا کہ میں آتما ہوں وہ بھی بندی روپی ہے تو تمہارا باپ بھی بندی ہے باپ سے ورسہ ملتا ہے ماں تو پھر بھی دے داری ہو جاتی ہے تم کو ویدہی سے ہی ورسہ ملنا ہے اس لیے اور سب باتیں چوڑ ایک شب بودھی یوگ لگانا ہے اچھا میٹھے میٹھے سکھی ردے بچوں پردی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارنگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمست روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمست داری ہو جاتی ہے داری ہو جاتی ہے شریر کا بھان ختم کرنے کے لیے چلتے فرتے ابھیاس کرنا ہے کیا ابھیاس کریں گے جیسے کی اس شریر سے مرے ہوئے ہیں یعنی نیارے ہیں شریر میں ہے ہی نہیں بگر شریر آتما کو دیکھو اتنا بھی حاصل اس کا کبھی بھی کسی کے شریر پر تمہیں عاشق نہیں ہونا ہے ایک ودہی باپ سے ہی پیار رکھنا ہے اور ایک سے ہی بدھی یوگ لگانا ہے وردان بھرامن جیون میں سرو خزانوں کو سفل کر بھرامن جیون میں سرو خزانوں کو سفل کر صدا پرابتی سمپن بننے والے صدا پرابتی سمپن بننے والے سنتوشت مانی سنتوشت مانی سنتوشت مانی کون ہے جو صدا پرابتی سے برپور ہے جو صدا پرابتی سے برپور ہے جب بھرامن جیون میں سرو خزانوں کو سفل کریں جتنا جتنا آکے دیں گے سرا کریں گے سرا 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 لگاو چاہ دن لگاو چاہ جن لگاو جتنا جیتا سفر لگاو کسی میں اتنا دمیو ملے گا سفر لائے یا کسی میں دوارا بہتا ہوں رامان جیمن میں سرو خزانوں کو سفل کر سفل کر لگاو انویسپیٹ کرو سدا پرابتی سفر بننے والے سنتوشت منی خو اور انہوں نے کہا برامت جیون کا سب سے بڑے سے بڑا خزانہ ہے سنتشت رہنا جہاں سر پرابتیاں ہیں وہاں سنتشتہ ہے اور جہاں سنتشتہ ہے وہاں سب کچھ ہے جو سنتشتہ کے رتن ہیں وہ سب پرابتی صورت ہیں ان کا عقید ہے پانا تھا وہ پا لیا شیش باقی کیا رہا ایسے سر پرابتی سمپن بننے کی ویدی ہے کیسے بننے گے بربور ملے ہوئے سر خزانوں کو یوز کرنا کیونکہ جتنا یوز کریں گے جتنا سفر کریں گے اتنا خزانیں بڑھتے جائیں گے سلوگن خولی ہنس خولی ہنس انہیں کہا جاتا ہے جو صدا جو صدا اچھائی روپی موٹی ہی چھوٹے ہیں اوگن روپی کنکڑ نہیں اگر کس سے بات کرنے جو دیکھنا ہے تو ان کی اچھائیوں کو دیکھنا ہے برائیوں کو نہیں دیکھنا ہے برائیاں دیکھ رہی ہیں ان میں سے بھی اچھائی لانے ہیں اچھائی دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے نا تب گرائیں گے اولی حمد اوگ شان